نبی کی محبت کے نام پر میلاد النبی کے موقع پر جو جلسیں نکالے جاتے ہیں جو جلوس نکالے جاتے ہیں دیکھو کہ جلوس پر میلاد النبی سب سے پہلے تو میلاد النبی نام کی کوئی چیز شریعت میں ہے ہی نہیں عید میلاد نام کا کوئی ثبوت آپ کو خیر القرون میں ملے گا ہی نہیں نہ پیارے نبی نے نہ صحابہ نے نہ خیر القرون نے نہ محدثین نے نہ ایمانے یہ سب دور زوال میں ایجاز شدہ بیداتے ہیں جنہیں آج ہم نے دین بنا رکھا ہے اور دین سمجھ رکھا ہے آج ضرورت ہے پیارے نبی کی شخصیت اور آپ کے پیغام کو صحیح طور پہچان لے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں میں نہیں فرمایا راستے سے تکلیف دا چیز کا ہٹانا صدقہ ہے راستے سے تکلیف دا چیز ہٹاؤ کسی بھی مسافر کو کسی بھی مذہب والے کو تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز ہٹا کے گزرو یہ صدقہ ہے اور آج ہم اسی پیغمبر کے میلات کے نام پہ جو جلوس نکالتے ہیں پورے شہروں کی ٹرافک جام کرتے ہیں پورے شہروں کی ٹرافک جام کرتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اور بعض لوگوں نے جنہوں نے انس ٹرافک میں پھسیحوی غیر مسلم عوام کو تفسیرے کرتے ہوئے سنا یہاں تک ہمیں بتایا کہ ٹرافک انہیں ہسپتال جانا تھا انہیں پتا نہیں کہاں جانا تھا ٹرافک جام ہو گئی جلوس میلات کی وجہ سے پیارے نبی کو گالی دیتے ہوئے سنے گئے کون ذمہ دار ہیں میں ذمہ دار ہوں مسلمان ہونے کی ایسیت سے آپ ذمہ دار ہیں اس گالی کے جو گالی کے غیر مسلم میرے اور آپ کے رویے کی وجہ سے ہمارے پیغمبر کو دے رہا ہے پیارے نبی جلوس سب سے پہلے تو جلوس کا کلچر ہی جو ہے نون اسلامک کلچر ہے اسلام میں جلوس نکالنے کا کلچر بالکل نہیں ہے مہترم بھائیو نبی کے نام پہ جلوس نکالے جائیں اور پھر لوگوں کی تکلیف کا باعث بنے صبح سے شام تک ٹرافک جام رہے یہ اس وئے نبوی نہیں